موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو دا مریم فود ڈائریز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دستخون کو ہمیشہ سجائے رکھے آمین سمم آمین اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کے جانب آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بچوں کی بہت ہی فیوریٹ بہت ہی پسندیدہ مینگو پاپسیکلز اسے مینگو پاپسیکلز آم کی کلفی آم کی چسکی یا مینگو کلفی بھی کہا جاتا ہے یہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسے گھر میں بنائیں گے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آرٹیفیشل فلیورز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے اچھی نہ ہو تو اسے بنانا سیکھتے ہیں مینگو پاپسیکلز بنانے کے لیے ہمیں جو اجزہ درکار ہیں اس میں شامل ہیں دو کپ کٹے ہوئے مینگو یہ دو کپ ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک کپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک کپ مینگو لیں گے تو چینی بھی ایک کپ لینی پڑے گی کیونکہ یہ برابر کوئنٹیٹی ہے یہاں میرے پاس ہیں دو کپ مینگو اور دو کپ چینی انہیں میں نے کیا کرنا ہے اب بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے یہ اسے ہم بلینڈ کر کے اچھا سا ایک پیزڈ ایک پیوری تیار کر لیں گے اور کریں گے کیا اب ہم اس پیوری کو ایک چھنی کی مدد سے چھان لیں گے اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف چینی ہے اور مینگو ہے اور اب اس میں میں پانی شامل کروں گی چھنی کی مدد سے ہم اسے اس لیے چھان لیں گے تاکہ مینگو میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ علیدہ ہو جائے اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ آٹھ سے دس بنیں گی پاپسیکلز اس سے اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کپ مینگو لے لیں اور ایک کپ چینی لے لیں ساتھ اور اس میں ایک گلاس پانی کا استعمال کریں اور اچھی طرح سے اسے میکس کر لیں ٹکے وہ آپ ہاف کنٹیٹی ہو جائے گی اگر میں آٹھ سے دس بنا رہی ہوں تو وہ پانچ بن جائیں گی ٹکے چھوٹی فیملی ہے تو آپ کم بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیوری پلکل ریڈی ہے ہماری پانی ہم نے اس میں ملا لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح اس کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے یہاں میں نے یہ مولز لے لیا ہے آپ چاہیں تو چوکبر مولز بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہی والے مولز تھے اور بازار میں ملنے والی کلفی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے تو یہ والے مولز میں میں نے یہ جو پیوری تیار کی ہے یہ سے ڈال دیں گے اور مولز کو فل کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کے لڈ لگا دیں گے یاد دہیں مولز کو فل کریں جب بھی اچھی سی پوپسکلز بنیں گی ورنہ وہ نیچے کی سائٹ سے خالی رہ جائیں گے اور اس کا لڈ ٹائٹ کر کے لگائیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے چھے یہاں پر آپ کو دکھائیں ہیں یہ چھے مولز میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اسے فریزر میں چوبیس گھنٹوں کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں چوبیس گھنٹے کے بعد میں نے نکالی ہے یہ دیکھیں کتنی بیاری سی پوپسکلز تیار ہوئی ہیں یہ بہت خوبصورت دیکھنے میں بھی ہے اور کھانے میں ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے آپ کو اگر میری یہ ریسیپی پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک دینا نام بھولیں کیپ وچنگ مریم فود ڈائیریز تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ موسیقی